بسم اللہ الرحمن الرحیم بکس میں آپ ان کو بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو ضرور پسند آئیں گے تو فٹا فٹ سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں فوراں سے تو اس ریسپی کے لیے میں نے سب سے پہلے لیے ہیں تین آلو ان کو میں نے چھیل کر اور اس طرح بڑے بڑے پیچز میں کٹ کر کے بائل کر لیا وزن میں یہ پانسو گرام یعنی آدھا کلو آلو ہیں اور جب آلو اچھے سے گل جائیں گے بائل ہو جائیں گے ان کو ہم اس طریقے سے میش کر لیں گے گرم گرم کو اپنے میش کر لینا اس طریقے سے بلکل بائی کر لینا کوئی چنکس نہیں ہونے چاہیے اس میں جب ہم آلو کو پیس لیں گے اس کو سپائسز ڈالیں گے کچھ اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون فورس ٹی سپون کالی میٹر کا پاورڈر اٹ کیا ہے ون فورس ٹی سپون کٹیوی لال مرچیں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور تین کھانے کے چمچ بھر کر اس میں ہم ڈالیں گے کارن فلور بس یہی چیزیں اس میں جائیں گے اس کے علاوہ کچھ پیس میں نہیں ڈالیں گے ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں ان کو فٹا فٹ سے مکس کر لیتی ہوں ہاتھ کی مرض سے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ڈو کی شکل دے دیں گے اس کو ہم ان کو بنانا بے حیدی سان ہے دیکھیں فٹا فٹ سے بند کر تیار ہو جاتے ہیں یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں کھانے میں بہت مزیکے لگتے ہیں تو اس طرح ہم ڈو بنانے کے بعد یہاں میں نے کاؤنٹر پر ڈالا ہے کارن فور اس کو اچھے طرح سے پھیلا لیں گے اور یہ جو ہم نے آلو کا مکس کر اس کو اس پر پھیلا کر ہم اس کو بیل لیں کی مرض سے بیل لیں گے بہت موٹی ہم نے نہیں بیل لیں گے اور روٹی کی طرح پتلی بھی نہ ہو اور زیادہ موٹی بھی نہ ہو اس کی تکنیس جو آپ نے بس روٹی سے تھوڑی سی موٹی رہنی ہے اور اس کے بعد ہم چاروں طرف سے اس کو برابر کر لیں گے اس طرح سے میں یہاں پہ ایک سکیل لے رہی ہوں سٹیل کا جو بچوں کا سکیل ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں نے دھو لیا پہلے اور اس طرح ہم چاروں طرف سے اس کو برابر کر لیں گے سائیڈوں سے جو بچیں گے ان کو دوبارہ سے ہم ڈو بنا کر پھر اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو اس طرح کٹنے کے بعد اس کو ہم جو ہے تقریباً ایک ایک انچ کی ہم پیسز کٹ کریں گے اس طرح لائنز لگائیں گے اچھا آپ ان کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اور جس بھی شیپ میں آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اور اس طرح کٹ کرنے کے بعد میں ان کو جو ہے ترچھے کٹ لگا لوں گی جس طرح ہم نمک پارے بناتے ہیں اس شیپ میں آ جائیں گے تو اس طرح سے میں سارے پیسز کٹ کر لوں گی سنیکس کے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تو میں نے تمام سنیکس بنا لیا تھا اس طرح سے باقی جو سائٹ سے اترے تھے ان کا بھی میں نے بنا لیا تھا اس کے بعد آئل میں نے یہاں پر لے لیا کڑائی میں کو چیک کرنے کے لئے سٹک ڈال کر دیکھئی ہے اگر اس طرح بابلز بن رہے ہیں اس کا مطلب آئل ہمارا اچھا گرم ہو چکا ہے تو اس میں تمام سنیکس ڈال دیں گے تھوڑے تھوڑے کا کیا ہم فرائے کریں گے اگرم سے بہت سارے نہیں ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ جو ہے گھی اگرم ٹھنڈا ہو رہتے ہیں اور یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنے اور آپ کا آئل جو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نارمل میڈیم گرم ہونا چاہیے تو بس اس کو دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائے کر لیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم ان کو ہلاتے رہیں گے تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست تھا براؤن سا کلر آ چکا ہے ان پر تو بس یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں نکال لوں گی بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے ضرور بنا کر ٹرائے کرنا ہے تو اس طریقے سے باقی کے سارے سنیکس بھی ہم بنا کر جو تیار کر لیں گے دیکھیں کتنے کرنچی بنے ماشاء اللہ تو میں آپ کو توڑ کر بھی چکر باتی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ کتنے کرنچی و کرسپی ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کھانے میں بھی بہت ہی موزے کے لگتے ہیں یہ اسی طریقے سے سارے سنیکس ہم بنا کر ریڈی کر لیں گے تو تمام سنیکس ہم نے بنا کر تیار کر لیں ہیں جھٹ پٹ بن جاتے ہیں گھر پر پڑے ہی چیزوں سے بند کر تیار ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنا کر ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو میرے آج کے ریڈی پی ضرور پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ دے قیمتی رائے کا ظہار ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کا ریڈی پی کیسی لگی ہے اچھا کے ساتھ میں ٹمیٹو کیچپ سرف کی ہے اور یہ میری ہوم میں ٹمیٹو کیچپ ہے اس کی ریڈی پی میرے چینل پر موجود ہے اس کل لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے بہت ہی مزیقی بنتی ہے بلکل بزار جیسی کیچپ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے آپ ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کس ناکس ویڈیو میں کس نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ